آئی ایم ایف کا جو مذاکراتی مشن ہے وہ پاکستان سے آج اس کا آخری روستہ مذاکرات کا اور پھر اس کے بعد وہ واپس روانہ ہو جائیں گے لیکن ابھی تک کوئی سٹار لیول معاہدہ بھی نہیں ہوا لیکن البتہ وہ ہمیں ڈکٹیٹ کر گئے ہیں بخاری صاحب کہ آپ نے سبسیڈیز ختم کرنی ہے آپ نے بجلی اور گیس کی قیمتیں بڑھانی ہے آپ نے عدویات کی قیمتیں بڑھانی ہے مطلب جتنا بھی اضافہ ہو سکتا ہے وہ آپ نے کرنا ہے سارا غالب نے کہا تھا کہ غالب ہمیں نہ چھیڑ کے پھر جوش عشق سے بیٹھے ہیں ہم تہیہ توفاں کی ہوئے یہ ہمیں جو بیڑا گھرک ہو رہا ہے ہماری اکانومی کا جو ہماری تباہی بچ رہی ہے جو آئی ایم ایف اپنے مزے لے رہا ہے ہم آئی ایم ایف کے آگے لیٹے لیٹے جا رہے ہیں یہ کوئی خوشکن صورتحال نہیں ہے آئی ایم ایف سے معاہدہ تیہ ہو جانا اس کی کیا قیمت ادا کرنی پڑے گی آپ کو اور مجھے اور پوری قوم کو اس کا ادراک نہیں ہوتا ہمیں ابھی تو سٹاف لیول معاہدہ ہوا ہی نہیں وہ اگر ہو گیا ہاں تو وہ ہم میں نے اور تم نے بھگتنا ہے وہ بخاری صاحب وہ صرف ان چیزوں میں اضافہ کر کے گئے ہیں تاکہ ان کی کس نکل جائے دیکھئے گزارش یہ ہے ان کا تو ابجیکٹیو ہی یہ ہوتا ہے کہ ہم آپ کو اتنے پیسے دیں گے مجھے یاد ہے 1960s میں جب یو ایس ایڈ آنی شروع ہوئی تھی انڈر پی ایل فورٹی تو وہ اس طرح سے وہ اوپر سے امریکن ایڈ دے رہا ہے نیچے اپنا ہ ایڈ رکھا ہوا ہے اس نے بوری میں سے سارا کچھ نکل یہی آئی ایم اف کرتا ہے آئی ایم اف پیسے تو دے رہا ہمیں لیکن وہ اس کی وصولی یقینی پہلے بناتا ہے سود علیدہ ہے علیدہ ہے یس اپسلوٹلی ہم تو ڈیٹ سروسنگ میں ہی خرچ ہو گئے ہیں پوری کی پوری قوم تو اس کے اوپر در آباد میں آتے ہیں درہ دیکھئے دو تین چیزیں جو ہیں دنیا میں لوگ بڑی خوشی سے ٹیکس دیتے ہیں اس لیے کہ اس کے بدلے میں ان کو ریلیف ملت ہمارے ہاں یہی غالباً وجہ ہے چونکہ عوام کو ایک رتی کا ریلیف نہیں ملتا ٹیکس دینے کے بعد لہذا وہ ایک رویہ جو بنتا ہے ٹیکس دینے کا وہ قوم کا رویہ ہے ہی نہیں اور یہ جو خواہش ہوتی ہے ہر حکومت کی چاہے وہ فوجی حکومت ہے چاہے اس پر حکومت ہے ٹیکس نیٹ بڑا کریں گے نہیں ہوگا وہ کبھی نہیں ہوا آج تک پیٹ بڑے ہو رہے ہیں ان کے پیٹ تو ان کے ہمیشہ سے بڑے اور مزید پھولتے رہیں گے اب تو اتنے پھول گیا ہے کہ لگتا ہے کسی دن بلاسٹی نہ ہو جائے اینیویہ جو بڑی مچھلیاں ٹیکس نہیں دیتی جنرل ٹرم میں کہا جاتا ہے کہ بڑی مچھلیاں ٹیکس نہیں دیتی اس کی ایک جیسٹیفیکشن تو یہ ہے کہ وہ لوگ جن کے انڈسٹریز ہیں وہ لوگ جن کے بزنس کانسرنز ہیں وہ آپ ان سے تو ان کے منافع پر ہی ٹیکس لے سکتے ہیں باقی تو ان کی کمپنیاں پر کرتی ہیں ٹیکس ایک یہ میتھ ہے یعنی مس نومر ہے اس کو ایکسپین کرنا ضروری ہے لیکن مثال کے طور پر بڑے لینڈ ہولڈر جو ہیں جن کی بڑی بڑی ہاؤزنگ سوسائیٹیز ہیں نہیں پہلے زمینوں پہ آجائیں جو ہیں زرک زمینیں جو ہیں زرک زمینیں یعنی سینکڑوں مربوں میں وہ ٹیکس نہیں دیتے ہیں وہ ٹیکس کبھی نہیں دیں گے انڈسٹریز بہت بڑی بڑی جنہوں نے لگائی ہوئی ہیں ان میں سے جو چھوٹے چھوٹے یونٹس ہیں وہ بھی ٹیکس نہیں دیتے ہیں وہ کیوں نہیں دیں گے اس لیے کہ ان کے اپنے نمائندے پاکستان کی ہر اسیمبلی میں سام بن کے بیٹھے ہوئے ہیں بوجود ہیں ہاں سمجھ دیئے ہیں سکسٹی پرسنٹ کے قریب ہمارے جو ایم این ایز ایم پی ایز الیکٹ ہوتے ہیں وہ ان کی ساری بیک گراؤنڈ جو ہے وہ ایگری کلچر ہے ٹیک ہے تو یہ جب تک اس کا ایک ایسا فارمولانہ بنا لیا جائے کہ ہر شخص ٹیکس دے اور حکومت اس کے بدلے میں اس کی لائف کو بہتر بنائے بنائے یس ان کو ریلیف دے فسیلیٹیشن دے اسی طرح کبھی آئی ایم ایف کا کبھی ایڈی پی کا کبھی کسی کا کبھی کسی کا مہتاج ہوتا رہے گا یا پھر ہم کشکول لے کے بھیگ مانگتے پھریں گے شباز شریف نے کہا تو ہے اب نہیں ہم مانگے گے البتہ جی ایس ٹی ایٹین پرسنٹ دیکھیں میں آرز کروں آپ سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ان کے صرف کہنے سے کہ اب ہم نہیں مانگے گے کرل اس سے یہ ختم نہیں ہوگا جب تک ہمارے ہاں ہم ایکسپورٹس نہیں بڑھاتے ہم ٹیکس نیٹ بڑھا نہیں کرتے ہم اپنے انڈیویلمنٹل بجٹ جو ہے اس کو کم نہیں کرتے نونڈیویلمنٹل بجٹ جو صحیح صلاح ہے تو ہمیں یہ قسم پرسی کی زندگی گزارنے پہ مجبور رہنا پڑے گا فیر ایناف یس جو آئی ایم ایف کے ساتھ ہم لٹے ہوئے ہیں یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ پٹرولیوم پرودکس کے اوپر آپ اٹھارہ پرسنٹ سیل ٹیکس مزید لگا دیں کبھی سوچا ہے کسی نے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کیا بنے گی بسوں کے اور ٹرینوں کے قرائیوں کے ساتھ یہ نہیں آپ یہ دیکھیں جس میں پٹرولیوم گوڈز کا کوئی تعلق نہیں ہوتا چیزیں ان کی بھی قیمت بڑھ جاتی ہے اور ایک اور پاکستان میں بڑی عجیب قباہت ہے وہ یہ کہ ایک دفعہ قیمت بڑی ہوئی کبھی واپس جاتی سنی ہیں آپ نے never ever آپ دیکھئے جناب دوسری شرح یہ جو آپ اتنی اچھی آپ نے بات کیا ہے کہ کھرائیوں کا کیا حال ہوگا کتنی گرمی ہے شدید گرمی میں یہ انیورسٹی کی جو بچے ہیں میں نے ان کو دیکھا ہے دھوپ میں پیدل چل کے جا رہے ہیں کیونکہ وہ ڈیلی کے چالیس پچاس روپے تک افورڈ نہیں کر سکتے اور ہمارے ہاں اس کا علاج بتا کیا کہ سکولوں کو چھٹیاں دے کے بند کر دیں ان کی پڑھائی کا نقصان ہے اس کے اندر سالہ سال وہ سلیبس جو انہوں نے پڑھنا ہے اگر آپ موسم کے آگے بھی جھک جائیں گے لیٹ جائیں گے اور سکول بند کر دیں گے کہ وہ روز کے پچاس روپے وہ نہیں افورڈ کر سکتے بلکل یہ ٹھیک بات ہے دیکھئے گزارش یہ ہے کہ ایک تو حکومت کو صرف مو ہر وقت کھلا نہیں رکھنا چاہیے کہ پیسے بس کہیں سے آ جائیں ہمیں دے یہ جو ٹیکس لگانے کی خواہش ہے کبھی کبھی ہم بلاوجہ بھی الزام لگا دیتے ہیں ایم ایف کے اوپر ای ڈی بی کے اوپر جو ہمارے کنٹریز ہیں ان کے اوپر وہ بابا خدا کے واسطے آپ کی اپنی حکومت جو ہے وہ اپنے الللے تللے ختم کرنے پر آمادہ نہیں ہے وہ کسی صورت بھی اپنی ایاشی جو ہے جو جنڈے لگی گاڑیاں ہیں کسی کے پاس بی ایم ڈی بیو ہے کسی کے پاس کچھ ہے کسی کے پاس لینڈ کروزرز ہیں آپ دیکھیں ان گاڑیوں کا پٹرول کا خرچہ ایک تو دوسری گاڑیوں کے نسبت چار گناہ ہے پھر ان کی منٹنس اس سے زیادہ ہے تو مجھے اچھی طرح سے یاد ہے محمد خان جنڈیٹو صاحب نے ایک کام بہت کمال کا کیا تھا رہے وہ بڑی مقصر دیر کیونکہ زیول حق کو پھروانہ نہیں آئے وہ انہوں نے کہا تھا کہ ایوری گورنمنٹ افیشل ویلیوز ایف ایکس سدو کی جو تھی شاید آٹھ سو سی سی کی پٹرول کی بچت پٹرول کی بچت مینٹیننس کی بچت نئی گاڑیاں قریدنے کے لیے لمبے چوڑے فسرمایے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور جو گردن میں سریعہ آتا ہے نا ان گاڑیوں میں بیٹھ کے اگر آپ کرنا چاہیں تو کرنے کے تو ہزاروں طریقے ہیں اس کے لیے آپ کے پاس ویل ہونی چاہیے بیورکریٹس کرنے دیں گے یا قانون پاس اسمبلی سے پاس ہو لیں گے اس کے دور میں سارے کے سارے ایف ایکس میں نکال کے دیکھیں اس طریقے آپ اگر آپ ڈیٹرمنٹ ہو اور اپنے آپ کو موڈل پیچ کرنا خود وہ بھی آیا نیچے چھوٹی گاڑی میں تو تبھی یہ ہو سکتا ہے لیکن مخارج صاحب یہ کتنے سالوں سے عللے تلالے حکومت اپنے ختم کرے آپ کہہ رہے ہیں میں کہہ رہی ہوں ہر پروگرام میں یہ ڈسکس ہوتا ہے لیکن کوئی نہیں کرتا ہمارے ہاں جو غیر ملکی آتے ہیں وہ جب ہماری پروٹوکول کی گاڑیوں کی تعداد دیکھتے ہیں وہ چاہے پرائیمسٹر ہے چاہے چیف میسٹر ہے جو بھی جس کے پاس بھی تھوڑا اختیار ہے اس کا ذرا لیموزین کا وہ کیا کہتے ہیں اس کو جلوس دیکھا کریں کہ بیس بیس پچیس 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 پنتالیس پنتالیس گاڑیاں پروٹوکول کی ساتھ چلتی ہیں مجھے بتائیے یہ قوم کیسے ترقی کرے گی آپ نے میں نے بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہیں اچھا بیسے پنتالیس گاڑیوں کے باوجود بھی کسی ایک پر بھی آج تک اٹیک نہیں ہوا میں نے ارس کیا آپ سے یہ بات رویوں کی ہے ہمارے پولیسی میکرز ہمارے سیاستدان ہمارے عوامی منتخب نمائندے اگر اپنے آپ کو موڈل بنا کے پیش کر دیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ عوام ان کو فالو نہ کریں سمپل سا کوششن ہے اس ملک پر آپ حکومت کر رہے ہیں آپ حکمرانی کر رہے ہیں آپ اپنے ملک میں محفوظ نہیں ہیں یہ کس قسم کا لوجک ہے دیکھئے اس وقت بھی حکومت جو ہے وہ اپنی کٹی جو ہے کیسے بھر رہی ہے پیٹرولیم کے ایک لٹر پر پیٹرول کے ساٹھ روپے لیوی جو ہے وہ اس کی جن میں جاری ہے جی جی اور جو یہ میں فکرز آپ کو پڑھ کے سنانا چاہ رہا ہوں کہ اگلے مالی سال میں پیٹرولیم لیوی سے ایک ہزار اسی عرب روپے حاصل ہوں گے اس سے اگلے دو سالوں میں دو ہزار دو سو پچانویں عرب روپے ہے تصور کریں مانٹ کا اور اس سے اگلے سال ایک ہزار دو سو پندرہ روپے تک یہ پہنچ جائے گی مجھے آپ بتائیں یہ سب کچھ آئی ہے میں آپ ہمیں بتا گیا یہ غریب آدمی جو ہے کہ وہ سسکے کا نہیں تو اور کیا ہوگا اس کا تو یہ آپ کو یہ ریفلیکشنز ہیں کہ آپ کو پتا چلے کہ حکومت کے دل میں غریب آدمی کے لیے عام آدمی کے لیے میڈل مین کے لیے میڈل کلاس کے لیے کوئی حمدردی نہیں ہے اچھا یہ جو سمس بند ہو رہی ہیں اس کا کیا ہوگا جو نون فائلر ہے ان کے سمس بند کر دی دیکھیں یہ نا یہ کوزمیٹک فیصل یہ ٹولی کمیوشن کمپنی کو فرک پڑے گا ایک تو ان کا بزنس جائے گا وہ تو چھوڑ دے آپ میں بزنس میں ہوں میں نون فائلر ہوں آپ نے میری سم بند کر دی میں اپنے بیٹے کو کہوں گا کہ وہ جا کے سٹوڈنٹ کاڈ کے اوپر اپنی ایک سم لے آئے وہ میں موبائل میں ڈلا دوں گا مجھے بتائیں آپ نے کیا 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 فرق پڑ آپ نے ایک سم بند کر دی میں چار لے لوں گا تو یہ ان کو کہتے ہیں کوزمیٹک کسی کے نام پہ یہ کوزمیٹک دیسیشن کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا صرف گودویل کمانے کے لیے یا نیک نامی حضل کرنے کے لیے یہ فیصلے کیے جاتے ہیں ایک طرف جو آپ کو تھوڑا بہت فائدہ ہوگا وہ کمپنیوں کا اتنا ہی بزنس ختم ہونے کے ساتھ ان کو نقصان ہوگا اب کتنے ہی کمپنیز ملک چھوڑ کے جا رہی ہیں یہ فیصلہ مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ کس طرح سے اور کس انداز سے آپ اس کو آسن فیصلہ کر دے جاتے ہیں کس طرح افیکٹیو بلکل ٹھیک ہے